وہاں جسم بہت قیمتی ہوتے ہیں جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنتے ہوا سرے بادا سبلے کی تھاپ پر ناچتی ہے اور جس معاشرے میں انسانوں کی کوئی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہذیب کے عاداب بھلا دیتی ہے یہاں حوش کے پجاری سیاہ راتوں میں سفید جسموں کا جیون سیاہ کرتے ہیں یہاں پہ ناجتے پیروں کی تھاپ بکتی ہے یہاں پہ جاگتی آنکھوں کے خواب بکتے ہیں یہاں پہ پھول سے ہونٹوں کی تیاہ بکتی ہے یہاں پہ جسم ہے بکتے شباب بکتے علی وپار بھوب دو وقت کی روٹی کے ایور بنتے ہوا کو ابن آدم کی ہوت کا نشانہ بننے پر مجبور کر دیتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی چودہ سالہ دیرہ کی اسمت لٹانے کے بعد جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی تھر کی جلتی ریٹ پر ننگے پہنچ چلنے والی قوم کا صدر اسلام آباد کی سڑکوں پر مرسیدیز میں سفر کرتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی بلوچستان کی خوشک سالی پر ائر کنڈیشن کمروں میں منرل وارٹر پی پی کر وار کیا جاتا ہے لیکن کہیں کوئی قیامت نہیں اترتی یہ شاہرانیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پر دیس کی جنتا فسک کر مرے زمینے کیا اسی قارن اناج اگلا تھا کہ نسل آدموں ہوا بلک بلک کر مرے ملے اسی لئے ریشم کے ڈھیر بنتی ہے کہ دختران وطن تار تار کو ترسے چمن کو اسی لئے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسے آلی وکار یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان جہاں ہر کوئی اپنی دھن میں مگن ہے سر کھو جانے کی فرصت نہیں دائیں بائیں کی فکر نہیں ہر شخص بھوکا ہے کوئی اقتدار کا طالب ہے تو کوئی شہرت کا بھوکا کوئی دولت کا پرستار ہے تو کوئی پیٹھ کا بھوکا کوئی بھنک کے ایک پیالے کے عوض اپنا سب کچھ ہچاور کرنے پر آمادہ تو کوئی طاقت کا بھوکا کہتر رجال بستا چلا جا رہا ہے تہذیب و تمدن کے پیمانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر وقت کی ناقدری کا گلہ کر رہے ہیں ہم زبان کی آخری حدوں کے بھی آخر پر پہنچ چکے ہیں انصاف مہیہ کرنے والے ادارے سسک سسک کر ڈم توڑ رہے ہیں ہر طرف سے ایک ہی پکار سنائی دیتی ہے بھوک تہذیب کے آداب بھولا دیتی ہے علی وقاس سنیے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ جب بڑے پروفیسر کو چھ ماہ تک پینشن نہ ملی تو اپنی کن پٹی پر کٹال رکھا بولا تھا میرا پاکستان ہے یہ تیرا پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب تفنیم سولنگی بھوکے کتوں کا نوالہ تر بنی تو بولی پڑے ہیں گن کٹہرے عدالتیں چپ ہیں سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب مزدور شام کو خالی ہاتھ گھر لوٹا تو اپنے بچوں سے نظرے جو آتے ہوئے بولا ہیں سلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ وزیر آدم کی کھلی کٹہری میں خودخوضی کرنے والا شخص بولا تھا میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب جاگردار کے رستاگیر غریب ہاری کی بیٹی کو اٹھا کر لے کے گئے تھے تو وہ بولا تھا آواز دو انصاف کو انصاف کہاں ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں کہ دمہ دولا کے بے گور و کپن لاشے چلا چلا کر کہہ رہے ہیں نبید دو انسان کو کہ انسان مر گیا سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں دوکٹر آفیہ صدیقی آج بھی سرابہ سوال ہے سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں لال مسجد کے شہدات کہہ رہے ہیں پاک فورج توں زندہ آباد اور سنیے اگر آپ سن سکتے ہیں جب بے روزگار باپ نے اپنی تین جوان بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو بولا تھا عجب رسم ہے چارہ گروں کی محفل میں لگا کر زفم نمک سے مساج کرتے ہیں غریب شہر پر اپتا ہے ایک نوالے کو امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں عریب اکار بھوک تہویب کے عاداب بھلا دیتی ہے غربت سے مجبور لوگ اپنے بچے بھون کر کھا جاتے ہیں اپنے گردے اور آنکھیں بیٹ آتے ہیں اپنی آٹھ آٹھ سالہ بچیاں دلالوں کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ آگ میں کوچ جاتے ہیں دریاؤں سمندروں میں چھنانیاں لگا دیتے ہیں پنکھوں کے ساتھ لٹک جاتے ہیں ان ٹرین کی پٹڑی کے آگے لے جاتے ہیں غربت ظلم اور مہنگائی سے مجبور لوگ اپنے معصوم بچوں کے گلے کار دیتے ہیں عریب اکار صدارت وزارت اور امارت کے بھوکے تہذیبی اقدار کو پامال کر دیتے ہیں کبھی تو چند کھوٹے سکھوں کے وقت قوم کی بیٹیوں کو بیٹ آتے ہیں تو کبھی مساجد کا تقدد پامال کرتے ہوئے انہیں لہو رنگ کرتے ہیں اور کبھی اپنی ہی عوام سے کہتے ہیں میں تمہیں وہاں سے نشانہ بناوں گا کہ تمہیں پتا بھی نہیں جلے گا جب لوگ یہ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے میں سوچنے لگتا ہوں کیا دیکھ رہا ہے عریب اکار اس سے پہلے اس سے پہلے کہ بھوک اس ملک کو کھا جائے اس سے پہلے کہ لہجے پہ آواز ہو جائیں سر سنگیت سب پہ ساز ہو جائیں ملت اسلامیہ کی یہ بیٹی ملک و قوم کی بیٹی اور آپ کی بیٹی آپ سے استدار کرتی ہے خدارہ خدارہ پوڑے باپ کا سہارہ بن جائیے جس کے بیٹے میں خود فوری کی خدارہ صورت کی آسیو پوائنٹ آگی ہے جس کی بیٹی جاگردار کی حبت کا نشانہ بنی اور خدارہ ان معصوم بچوں کے سر پر دفتے شفقت رکھیے جن کا باپ پولیس مقابلے میں مارا گیا ان اشار کے ساتھ ہی موضوع دیرے بہت سمیٹی ہوں ستم ذریفی وست میں کلیوں کی نذاکت کو دلوں کی محبت کو اس طرح سے مطلہ ہے اس طرح سے کچلا ہے کہ زندگی عدیت ہے اور ساتھ کی بھی قیمت ہے کس کا ہاتھ ہے جو خون سے رگا نہیں کس کا گریبا ہے جو گریف سے بچا نہیں صدای موت آتی ہے شہر بھر کی گلیوں سے خون کی بو آتی ہے پھولوں اور گلیوں سے شکریہ